اسلام علیکم سٹو برانٹس پر کم بیک کو اپر یوٹیوب چینل ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے سونس آج کی یہ ویڈیو ہماری آنسرز کی ویڈیو ہے ایسے تمام سٹوڑنٹ جب نے کل پرسنز والی ویڈیو میں اس چینل پہ یا پھر سیکنڈ چینل پہ جنہوں نے سے سوالات کیا تھے آپ کے تمام سوالات کا جواب ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں لیکن ایڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے ریکپیسٹ ہے کہ اگر ابیدہ کا آپ نے اس پیج کو آپ نے فالو نہیں کیا اس کو فالو کرنے چینل کو اگر ابیدہ کا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کرنے جاکہ ہماری آنے والی تمام تر ایڈیمیشنز کی سکالرشپس کی جوپس کی اپڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے سونس سب سے پہلے نمبر پہ بات کریں تو سونس نے سوال کیا ہے سونس سب سے پہلے نمبر پہنچ 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 ڈمیشن آپ نے آپ اس کیور کر لی ہے تو آپ سونٹ صاحب آپ دل لگا کے جو ہے وہ محنت کریں اب آپ چھوٹیوں کی طرف جہاں وہ دھیان مات دیں اس کے بعد مزید سوال کی ہے جویریا نے اسلام علیکم صاحب سر نرسنگ کی اور بسٹیں لگنی ہے جی ہاں سونٹ چانس ہے امید ہے سیونٹی پرسنٹ چانس ہے کہ نرسنگ کی ایوڈنگ کی جو نیکس تھاڑ میلسٹ ہے وہ بھی ڈسپلی کی جائے گی کیونکہ سیٹیں امید ہے بچیں گی چاہے پانچ سات سیٹیں ہی بچیں لیکن بچیں گی ضرور نو سو بائیس مارکس ہے ایف ایسی میں اب کوئی چانس ہے سونٹ چانس تو ہے سر ویسے میں امپروو کر رہی ہوں اگر اب نیم نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ائر کروں گی بٹ آپ بتا دیں سونٹ انشاءاللہ چانس ہے آپ کا ایڈمیشن اس بھائی ائر بھی ہو جائے گا ایونی کی تھارنگیلس بھی ابھی دسپلی کی جائے گی اور اگر آپ امپروو کر رہی ہی تو انشاءاللہ اگلے سال آپ کا اسی سال کے انڈ پر جو ہے آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ مورننگ میں ہو جائے گا اگر آپ اچھے نمبروں کے ساتھ امپروو کر لیتی ہیں تو اب آس کمر نے سوال جائے تھا بی ایسی مورننگ شیفٹ کی جو اکی سیٹیں رہ گئی ہیں وہ واپس چلی جائیں گی آئی مین کہ وہ اب کسی اور کو نہیں ملیں گی سونس اگر آپ کی جو سیٹیں بچیں گی ادھر مزید سونس کو بلائی جائے گا مزید سونس کو میرے وائی جو ہے وہ میسل دیا جائے گا میرلس دسپلی کی جائے گی تو آپ کا جو ہی سیٹیں ضائع نہیں کی جائیں گی بلکہ سونس کو چانس دیا جائے گا سادیا مجاہد نے سوال کیا سار نرسنگ کی تھارن میرلس لگے گی میرے نو سو چوبی سمارکس ہیں سونس چانس ہے مجھے لگتا ہے کہ سیمیٹی تو ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ نرسنگ کی تھارن میرلس دسپلی کی جائے گی سار ڈی ایٹس کی جیلم میں ہوا ہے میرا میرٹ اٹک ہافظ آباد گوجرہ سیالکورٹ میں بھی بنتا ہے وہاں ہو سکتا ہے کوئی راستہ پلیز جیلم میں ہوسٹ آف سیلٹی نہیں ہے اور وہاں گھار والے بھی نہیں مان رہے باہر ہوسٹل کی وجہ سے سورٹس اب جو ہے وہ آپ کی بات کیونکہ آپ کا نام آ چکا ہے ایک کالج میں تو اگر آپ ناٹ رکیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا پھر آگئے ایڈمیشن نہیں ہوگا تو کوش کریں آپ کو یہی رکیمنٹ کروں گا کہ آپ کا جیدر ایڈمیشن ہوا ہے بہت زیادہ سٹلونٹس جو ہے وہ یہ ترس رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایڈمیشن کسی بھی کالج میں ہو جائے تو آپ کا جس بھی کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے سٹلونٹس آپ جو ہے وہ اس چانس کو جو ہے اویل کریں حاصل کریں اور اس سے فیدہ اٹھائیں اور کوشش کریں اپنے گھر والوں کو ایڈمیشن ہونے ہیں آپ نے رہنا تو چار سال ادھر یا دو تین ویکن کے بعد آپ نے گھر جانا ہوتا ہے وہ بھی ایک دو دن کے لیے تو کوشش کریں جدر بھی آپ کا ایڈمیشن ہوگی ہے آپ ادھر اچھے طریقے سے آپ محنن لگا کے دل لگا کے پڑھیں محنن کریں اور اپنا ایکسپیرینس حاصل کریں انٹرنشپ کریں اور آپ چار سال کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے پاس ہی رہنا ہے تو آپ کوشش کریں جدر آپ کا ایڈمیشن ہوگی ہے آپ اس کو اس چانس کو جو ہے اویل کریں ادھر وائز آپ کے فیوچر کا مسئلہ ہے تو آپ جدر بھی آپ کا ایڈمیشن آئے میں آپ کو یہ ہی رکمان کروں گا ادھر ہی آپ اپنا جو ہے جواننگ دے دیں مسئلہ ڈی ایس کی اوکارا میں ہمیں کلاسز بتایا ہی نہیں کہتے ہیں کار کر کر دیں گے اور مگریشن ہو سکتی ہے جواننگ کے بعد سرونٹ صاحب کا ڈی ایس کی اوکارا کی 44 کالجز کی جو جواننگ ہے وہ ہو چکی ہے اب آپ کی کلاسز شروع ہونے جا رہی ہیں آج بارہ فیب سے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہیں سام کالجز میں تو آپ اپنے کالجز کو ویزٹ کریں اور سپورنٹس کو جو ہے یہ ہو سکتے کہ کال نہ آئے تو جدر بھی آپ کا اپنے جواننگ دی ہے اپنی کلاسز کو جا کے جو ہے وہ اپنی کلاسز کو جا کے جواننگ کریں آپ کی کلاسز تمام کالجز میں شروع ہو چکی ہے اور جو آپ مگریشن کیا ہونے سے پوچھیں تو شروع سے اتنی جلدی مگریشن ہو بھی نہیں سکتی اور میرے دیکھنے میں مگریشن ہو بھی نہیں سکتی تو آپ کو میں یہی کمیٹ کروں گا جدر آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے آپ چھپ کر کے ادھر ہی جو ہے وہ ایڈمیشن جدر آپ نے جواننگ دیے دیئے اپنی کلاسز شروع کریں جا کے اپنی کلاسز جواننگ کریں اور اپنے ٹائم کو زیادہ نہ کریں بہت بہترین ٹائم ہے آپ کے پاس چار سال کا ڈگری کا ڈیوریشن ہے محنت کریں اس حدیقے سے نالج حاصل کریں آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرانیسی بک سپیئینس کا چانس ہے سب کچھ حاصل کریں اپنے ایک ایک جو ہے وہ منٹ کو آپ قیمتی بنائیں اور اپنے ٹائم کو ضائع ہونے سے بچائیں اور جواننگ دیں اور کلاسز بے طور پر آپ کی شروع ہو چکی ہے بہت زیادہ سوٹس ابھی بھی پہستار ہیں یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارا نام نہیں ہے اس بار نیکس ڈیور ہو جائے گا تو آپ کا رمیشن ہو چکا تو آپ جا کے آپ سوٹس اپنی کلاسز جوائن کریں بہت بہترین اپورجونٹی آپ تمام سوٹس کے لئے بیسٹ ویسیز ہیں بری تعداد ہے تمام کالجز میں تقریباً ہمارے جس سوٹس سموری ایڈویشن اصل کی ہے سیال کورٹ مزفرگار بہاول کور ہے ڈی ایس کیو مزفرگار ہے نشتر ہے اکارا ہے قصور ہے تمام کالجز میں سوٹس ہمارے موجود ہیں تو آپ تمام سوٹس کے لئے بیسٹ ویسیز ہیں جن سوٹس نے اپنا سکیورٹ کر لیا آپ تمام سوٹس آپ محنت کریں باقی اللہ تعالی جو بھی کرے گا بہتر کرے گا دعا میں یاد رکھیے گا خدا حافظ